اسلام علیکم ہاو آر یو آل ای ہوپ یو آل ڈوئنگ ریڈ ایم آل سو گوڈ کیسے ہیں آپ سب لوگ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک شورٹ ٹور جو ہے وہ امتیار سپر مارکٹ بہاولپور کا آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی بہاولپور میں اس سے پہلے تو کوئی ایسا چیز کوئی مارٹ نہیں تھا جہاں پہ بندہ انڈر ون روف جو ہے وہ شاپنگ کر سکے ہر چیز گروسری الیکٹرونکس ایچ انڈ ایوریتنگ آپ کو ایک روف کے نیچے آپ کو مل جاتی ہے تو آئی تھنگ سو یہ تو ایک بہت اچھی جو ہے وہ چیز ہے بہاولپور کے لوگوں کے لیے اور ایک بینیفیشیل چیز ہے ہمارے بہاولپور کے لیے کہ یہاں پہ ایک اتنا اچھا امدیاز جو ہے سپر مارکٹ وہ بن گئی ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے کچن اپلائنسیز تھے جس میں کیٹلز، ٹوسترز، اوونز، مایکرو ویوز، سٹووز، ہر طرح کے کچن کی جو اپلائنسیز ہوتی ہیں وہ یہاں پہ اویلیبل تھے اور ان کے ریٹس جو تھے وہ بھی ان کے بلکل اتھینٹک تھے جیسے کہ ہمیں ڈاولینس کے پیل کے ہر طرح کی ان کی ویب سائٹ سے ملتے ہیں یہاں پہ سٹینلیس ٹیل کی جو کروکری تھی وہ بھی تھی اس کے علاوہ پلاسٹک کے پورٹس اور اس کے علاوہ میلانین اور ہر طرح کا پورٹ ویر تھا اور کچن کے جو تھے نا پورٹس وغیرہ، ڈیشیز وغیرہ، فلاورز، آرٹیفیشل ڈیکوریشن آئیٹمز، اس کے علاوہ لیمپس وغیرہ ان کے پاس بہت اچھی ورائیٹی تھی تو ہم سے تو رہا نہیں گیا ہم نے جاتے ہی شاپنگ سٹارٹ کر دی اوویسلی جو گرلز ہوتی ہیں ان کو سنیک سیکشن جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ڈریکٹ کرتا ہے تو ہم تو پھر چل پڑے اس طرف تو سب سے پہلے ہم نے چوکلیرز وغیرہ لی تو یہاں پہ ہر ایک چیز تھی چوکلیرز سے لے کے چیز آئیٹمز اس طرح کی ہر ایک چیز جو ہے آپ کو ون روف کے نیچے جو ہے وہ آپ کو ویلے بل ہوتی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ گروسری آئیٹمز اور اس کے علاوہ بیکنگ آئیٹمز اور اس کے علاوہ جو تھی ہے فروزن فوڈ ہر کمپنی کی یہاں پہ اوپی ٹی پی اور کیننس ہر طرح کی ویلیبل تھی اس کے علاوہ یہاں پہ ہمیں چیز جو ہے اس کا بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے کہ چیز ہمیں نہیں ملتی یہاں پہ پاکستان میں تو یہاں پہ چیز کی ہر طرح کی چوائسیز تھی اس کے علاوہ بیڈنگ سے لے کے کشنز کورز تک فیلنگز ہر ایک چیز یہاں پہ اویلیبل تھی تو یہاں پہ ہم نے تو تھوڑی بہت جو شوپنگ کرنی تھی وہ ہم نے کر لی اور پھر ہم آگے کیش کاؤنٹر کی طرف تو میں آپ کو بتاتی چلوں یہاں پہ ہر ایک چیز اویلیبل ہے کیونکہ ابھی اس کی سٹارٹنگ تھی تو میں سارا تو نہیں ویزٹ کر سکی لیکن جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے آپ لوگوں کو ویزٹ اس کا کروایا تو یہاں پہ ہر ایک سیکشن ہے میٹ ہو گیا اس کے علاوہ ہر ایک چیز یہاں سے مل جاتی کلوٹھنگ جو برینڈز ہیں وہ بھی یہاں پہ تھے ہر ایک چیز تھی تو یہاں پہ ہماری جو شوپنگ ہے یہاں پہ ہمارے بلنگ ہو رہی تھی اور جو ان کا سٹاف تھا وہ بھی بہت زیادہ کوپریٹیو تھا اور بہت اچھے سے اور رسپیکٹ فل ویے میں جو ان کے کسٹمرز تھے ان کو وہ ٹریٹ کر رہے تھے بٹ یہاں پہ رش بہت زیادہ تھا کیونکہ اب اس کی نئی نئی اوپننگ ہوئی تھی اس ویسے میں آپ کو فل ویزٹ نہیں کروا سکی بہرحال مائی ایکسپیرینس واس ٹو گوڈ اور بہت اچھا ہے اور بہاولپور کے لوگوں کے لیے تو بہت اچھی ہے خوش خبری ہے کہ آپ ایک دن جاؤ ویکنڈ پہ اور جا کے اپنے گھر کی ہر ایک چیز جو ہے وہ لسٹ بنا لو اور جا کے لے آ جاؤ اس کے علاوہ یہاں پہ فریج سے لے کے مائکرو ویو ہر ایک چیز یعنی کہ اویلیبل تھی یہاں پہ اس کے علاوہ میڈیکل سٹور بھی یہاں پہ تھا ہر ایک چیز تھی یہاں پہ یعنی کہ آپ ایک دفعہ آؤ اور ٹائم کی بھی بچت اور ہر ایک چیز لے کے آپ تو یہاں پہ ہمارا بیل جو تھا وہ ہو چکا تھا تو اب ہم لوگ جا رہے تھے ایکزٹ کی طرف تو یہاں سے اس کی فرسٹ فلور سے بھی ایکزٹ ہے اور اس کی انڈرگراؤنڈ جو ہے پارکنگ ایریا وہاں سے بھی اس کی ایکزٹ ہے اس کی ٹو ایکزٹ ہیں اور ٹو ہی اس کی انٹرنس ہے اور ان کا پارکنگ ایریا بھی بہت اچھا تھا اس کے علاوہ لیفٹ کی جو سرویس ہے وہ بھی اویلیبل تھی تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے کہ آپ اپنے بزرگ حضرات کو بھی اگر ساتھ لانا چاہیں تو لے آئیں ان کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا زیادہ سامان اٹھانے کا مسئلہ نہیں ہوگا آپ پر عام سے اپنی ٹرولی کیری کرو اور اس میں اپنا سامان رکھو اور کیش کاؤنٹر پہ جا کے اپنی بلنگ کرواؤ اور that's it ایزی پیزی وی ہے آپ کا شوپنگ کرنے کا تو یہاں پہ یہاں سے اس کے فرسٹ فلور کی یہ مین انٹرنس ہے جس صرف ہم لوگ جا رہے ہیں تو یہ exit ہے یہاں سے تو ایک بہت اچھا ہمارا experience رہا یہاں پہ ہر ایک staff member ہر ایک انسان یہاں پہ بہت اچھا تھا سب cooperate کر رہے تھے بتا رہے تھے اچھے سے کہ فلانچیز وہاں پہ پڑی ہویا یہ وہ تو ہمارا تو بہت اچھا experience رہا اور پھر ہم چل پڑے گھر کو واپس تو آپ لوگ اس لوگ کو end تک ضرور دیکھئے گا اور یہ رہا بہاولپور سٹی کی آپ کو تھوڑی چی روڈ کا visit بھی کروا دیتے ہیں night time view تو بہت مزا آیا thanks for watching till then my next video اللہ حافظ